بڑی بہن کے ساتھ کھیل رہی دھائی سال کی مانسون کو کتہ گردن سے پکڑ کر لے گیا وہ شکار کی طرح بچے کو جگ جھوڑنے لگا بہن چلائی تو اندر بیٹھی ماں نے شور مچا کر کتے کی پکڑ سے بچے کو چھڑوائے گھٹنا جوتپور کے ڈگاری کی اومنگر کی ہے اسے ترنت اسپتال لے جائے گا جہاں سے اسے ماد جوتپور کے امید ہسپیٹل ریفر کر دیا گیا دو دن سے بچے کا علاج چل رہا ہے ڈگاری نیوانسی پتہ سوائی سنگھ نے بتایا کہ شنیوار شام چار بجے میری دو بیٹیوان سوروپ ہنیپریہ گھر کے باہر سیڑھیوں پر کھیل رہی تھی زوران محلے میں گھوم رہا بارہ کتہ وہاں آ گیا تو بچوں پر بھوکنے لگا اور چھوٹی بیٹی اس واروپ کو گردن سے شکار کی طرح پکڑ لیا اس کے بعد وہ سے جھگ جوٹا ہوا قریب 20 فٹ لے گیا زوران بڑی بیٹی ہنیپریہ چیخی اور رونے لگی پتہ بتایا کہ میری پتنی لکشمیہ اندر گھر پر کام کر رہی تھی آواز سن کر باہر دوری تو نظارہ دیکھ چوک گئی اتنے میں پڑوسی بھی باہر آ گئے سب نمل کر کتے کو شور مچا کر بھگائے اور بیٹی کو اس کی گرف سے چھڑوایا کتے نے 40 سیکنڈ میں ہی بیٹیا کو جگہ جگہ سے نوچ لیا ہاتھ گردن پر بھی پنجی مارے میں اس وقت باہر تھا انہوں نے بتایا کہ پتنی نے کون کیا تو واپس لوٹا اور ہم بیٹی کو پاس کے ایم ڈی ایم ہسپیٹل لے گئے جہاں سے ڈاکٹروں نے اسے امید ہسپیٹل ریفر کر دیا امید ہسپیٹل کی ڈاکٹر سنیل کوٹری نے بتایا کہ بچی کو انٹرنل چوٹی زیادہ آئی ہے اس میں اندر انفیکشن پھیل رہا ہے کتے نے بچی کو گھسیتا تھا اسے اندرنی چوٹے بھی ہیں میں کتے کے جگجورنے کے قارن دات کے نشان گردن پیچ اور کمدے پر ہے فلحال علاج جاری ہے